ناحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناعت قابل اثرام آپ کے صحافتی برادری کے ماتھے کا جھومر میرے بھائی افضل باٹ صاحب ریجنل پریس کے رہے عود داران ایگزیکٹیو میمبرز پریس کلپ کے اسوسییشنز کے صحافتی برادری کے تمام معززین معزز خواتین و حضرات السلام علیکم میں چونکہ دو تین ایمپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پہ چاہتی ہوں کہ ہماری بات ہو کہ جو رول ہے ریجنل میڈیا کا مجھے جس دن سے میں اس منسٹری میں آئی ہوں سب سے زیادہ شکایتیں سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک سٹوریز اور پس پردہ سامنے بیک گراؤنڈ میں ریجنل پریس کا ذکر جو ہے میرے کانوں میں گونجتا ہے اور میں اپنی حکومت کا جو ایجنڈا اور ٹارگٹ رہا انفرمیشن کو کمینیکیٹ کرنا کونیکٹیوٹی کریٹ کرنا بیٹوین دی پبلک اینڈی گورنمنٹ اور پھر اس کے ساتھ اس سامل کو ٹرانسپیرنٹ بنانا اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا یہ ساری چیزیں بیٹ صاحب جو بات کر رہے تھے یہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن یہ سلوشن پروائیڈ کرتی ہے اور جب ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ کوئی ادارہ کوئی آرگنائزیشن یا کوئی بھی انسیچوشن جس میں حکومتی سٹرکچر ساتھ جڑا ہے وہ اپنے اوپر لاغو کر لیتی ہے تو وہاں گوڈ گورنس کے چشمیں بھوٹتے ہیں وہاں سے وہاں بیٹر پیکٹسیز سامنے آتی ہیں اور وہاں سے کرپٹ پیکٹسیز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں پی آئی ڈی کے اندر جو ریفارمز ایجنڈا ہم لے کے آ رہے ہیں سب سے زیادہ رول جو اس وقت جو ہے وہ پی آئی ڈی کا ہے انفرمیشن منسٹری میں اور پی آئی ڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جا رہے ہیں لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ یہ جانے سے پہلے ٹونٹی ٹونٹی کا پی آئی ڈی کا کوئی روشن چہرہ مطارف کر آ کے جاتے اور یہ میرے سامنے کوئی ایسا ایفیکٹیو ڈیجیٹلائز ٹیکنالوجی پہ بیسٹ پی آئی ڈی کا نظام گفت کر رہے ہوتے ہیں اور جس دن میں یہاں ان کی ایک الودہی تقریب کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ میں ساری زندگی جس دپارٹمنٹ کے ساتھ راب میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو میں پیراڈائم شیفٹ کر کے جا رہا ہوں اب یہ کتابی اور وہ ریجسٹرز کے اندر دفن جو پی آئی ڈی کا اختیار ہے میں اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے میں اس کو آن لائن میرٹ اور ایک ایسا فیئر سسٹم کے ساتھ جوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی فیورٹیزم نہیں ہوگا جہاں کوئی پسند نا پسند پہ اشتیارات کی بندر بانڈ نہیں ہوگی اور جہاں ریجنل میڈیا کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی اپنی مرضی سے توڑا اور مروڑا نہیں جائے گا تو یہ میں آپ کے اس فورم سے ایکسپٹ کرتی ہوں کہ جہاں آپ ریفارمز لانا چاہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ آپ کو ریزیسٹنس آتی ہے ریزیسٹنس کون کریئٹ کرتا ہے جو وہاں بیٹھا مافیا ہوتا ہے اور وہ مافیا جو ہے اس کا اپنے چکے سٹیک ہوتے ہیں ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ اس سے باہر آپ کو نکلنے نہیں دیتے تو میری تمام ترجہ دو جہد کے باوجود جو میری جاری ہے اور میں نے ہار نہیں ماننی اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ اس مافیا کو ہم شکست دیں گے اور آپ کی طاقت سے دیں گے کیونکہ ریجنل پریس کا جو رائٹ ہے ریجنل پریس کا کام ہے اس ریجن کے اندر اس علاقے کی خبر عوام کے جو مسائل ہیں جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں اور جو وہاں کی انتظامیاں اپنی بیڈ گورنس کی وجہ سے ان مسائل پہ توجہ نہیں دے رہی ہوتی ریجنل پریس اپنے اس پریس میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہے اور عام سارف کو اگاہی بھی دیتا ہے عام سارف کو سنسٹائز بھی کرتا ہے اپنے رائٹس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ریجن کے اندر بیٹھا ڈسیئن میکر ہے اس کو بھی ایک اکاؤنٹبل میکنزم کے تحت ایک اور گائیڈ لائن بھی دیتا ہے یہاں جو ہو رہا ہے کہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں جو میٹرپولیٹن میں جھپتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ میٹرپولیٹن کے جو ان کے سیٹ ریٹس ہیں اس کے مطابق وہ اپنے اشتہار لیں لیکن جس وقت کوئی بھی میڈیا ریلیز ہوتا ہے تو وہ میٹرپولیٹن بڑے بڑے نامور ہمارے اخبارات جو ہیں وہ سب سے پہلے اس ریجن کے نیوز پیپر کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میٹرپولیٹن کا جو ایڈ ہے وہ تو چاہیے ہی چاہیے لیکن یہ فلان ریجن میں چونکہ میرا فلان جگہ پہ بھی چھپتا ہے پیپر تو یہ جو وہاں میرا چھپنے والا پیپر ہے اس کے لیے ریجنل پیپر کے کوٹے سے مجھے وہاں سے اشتہار دے دیں اسے ہوتا کیا ہے کہ وہ بڑے اخبار اپنا میٹرپولیٹن کا شیر بھی لے لیتے ہیں اور ریجنل اخبار کا بھی شیر ان کے حصے میں چلا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ ریجنل پیپر جو ہے اس کو چھپنے وہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے اور جب پی ای ڈی وہاں ستیلی ماں بن جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ریجنل پیپر جو ہے وہ چور دروازے ڈونڈتا ہے وہ میل پریکٹسز میں انوالو ہوتا ہے وہ ادھر ادھر سے ٹاؤٹ پکڑتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو حق میرا میرٹ پر ملنا چاہیے تھا وہ تو مجھے نہیں مل رہا تو پھر میں کوئی ڈمی پیپر پکڑوں میں کوئی ایسا پیپر جس نے اس دن چھپنا ہے جس دن اشتیار چھپنا ہے لیکن وہ کوئی نامور شخص ہے وہ کوئی نام فرصحافی ہے کوئی نامور سیاستدان ہے کوئی کاروباری بند ہے تو وہ اس کے پیچھے چھپ کے اپنا حق لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک بدقسمت ترین ڈیلمہ ہے اور یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جس کے اندر جو ہے پی ای ڈی ایک پیئے کی طرح گھومتی جا رہی ہے گھومتی جا رہی ہے اور سب سے پہلے اس کا سولوشن جو وزیر اعظم پاکستان کی سوچ کی کسی کرتا ہے کہ اس کو آٹومیشن پہ لے جائے آپ کی سرکولیشن بھی ٹرانسپیرنٹ سرکولیشن ڈیلی بیسز پہ آن لائن بی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہو کہ آج یہ فلان پیپر جو ہے اتنے اس کی کاپیز فلان سٹیشن سے چھپی ہیں اور جتنے ریجنل پیپرز ہیں ان کی بھی کارکردگی اس ویب سائٹ پہ موجود ہو تاکہ جب بھی میڈیا ریلیز ہو تو وہاں ہمارے پاس ایک بینچ مارک ہو کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے اور حق دار کو حق لٹانا ہی پاکستان طریقہ انصاف کا مشن اور وین ہے اور اس میں ہمیں آسانی ہوگی میں یہ چیزیں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میرے کان پک گئے ہیں ان کو سن سن کے اور میں نے ہر اپنے آفیسر کو بٹھا کہ اس کا کوئی فارمولا کوئی ریفارمز کوئی اس کے حوالے سے میرٹ اور کوئی پالیسی جو ہے اس کو پلان کرنے کے لیے جتنی میٹنگز میں نے کی ہیں اور جتنی ایفرٹس کی ہیں الٹی میٹری اس پروردگار کی شکہ گزار ہوں تو اس نے ہمیں ایک نئی میڈیا پالیسی اور ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے ساتھ جڑا یہ ایک روڈ میپ پلان کرنے کا موقع دے دی ہے اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ جس جس کے پیٹ پلات پڑنی ہے اس نے سب سے پہلے میرے راستے میں کھڑے ہونا اس نے اس ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے آگے دیوار بن کے چٹان بن کے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کو نہیں ہونے دینا کیونکہ اس کا اپنا ڈائریکٹ انٹرسٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے لیکن میں وزیراعظم پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کیونہوں نے اس پالیسی کو پڑھا انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ویٹ کرائیں اور ان کو بتا دیں کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے میرٹ پہ اشتیارات کو آپ کا جو حق ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے یہ ایک میکنیزم ہے جو آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن سے جڑا ہے اور جو ہماری گورنس کو بھی امپروف کرے گا جو ہمارا اے بی سی سرکولیشن جو ماشاء اللہ سے ڈی سی صاحب لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہ جب ہمارے پاس آتی ہے اور گراؤنڈ پہ جب وہ پرنٹ ہو کے آپ کی اخبار مارکیٹ میں جاتی ہے تو اس کی فگرز کو آپ دیکھ لیں اور میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کہ یہ کہتی ہوں کہ جب میں نے یہ آ کے ایک انیلیسیز کیا تو اس انیلیسیز میں دو کروڑ سے زائد اخبارات پاکستان بہر میں ڈیلی پرنٹ ہو رہے ہیں جو میرے پاس سرکولیشن ہے دو کروڑ اخبار ریجنل اور ڈیلی جو فیکٹس ہیں جو میرے پاس اے بی سی ریجسٹرڈ سرکولیشن ہے اس کے مطابق دو کروڑ اخباریں جو ہیں وہ ڈیلی پرنٹ ہو رہی ہیں جس کی بنیاد پہ ان اخبارات کا ایک ایڈورٹائزمنٹ پلان بند ہے جب میں طور پہ اس ساری اسیسمنٹ کرائی ہے اس کی سارا انیلیسیز بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے کسی بھی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کے بغیر جو گراؤنڈ حقائق ہیں جو ڈیلی چھپنے والے اخبار ہیں ان کی میں نے تعداد نکالی ہے تو وہ پورے پاکستان میں جو تعداد ہے وہ لیس تین امیلین ہے اور یہ ایک آئی اپنر ہے کہ آپ کا آپ کس طرف جا رہے ہیں جب آپ جنہوں نے میری اصلاح کرنی ہے جب آپ نے پورے پاکستان کے اندر ہونے والی غلط کاریوں کو بے نکاب کرنا ہے اور جو جس کے پاس کلم جیسا موثر ہتھیار ہے جس نے میرا اتصاب کرنا ہے اس حکومت کا اس معاشرے کے اندر ہر چھپی کالی بیڑوں کا اگر ان کے اپنے گھر کے اندر کا یہ حال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں ہم کہیں نہ کہیں ہماری جو اصل منزل ہے ہم اس سے دور کہیں اندھیروں میں بھٹک کے اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنی انسٹیوشن کے اندر خود تصابی کامل شروع کرنا تو بڑھ صاحب آپ صحافتی برادری کے لیے بہت زیادہ آپ کی کافشیں اور کوشیں رہی ہیں یا ریجنل پریس کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ نائنصافیاں اور زیادتیاں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن ونس فار آل ہمیں ان تلخ ریالٹیز کو اکسپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنا اور وہ راستہ جہاں میں پی ایڈی کے اندر روتلس ریفارمز اور چینجز لا رہے ہیں اور وہاں میرٹ کو انشور کر رہے ہیں وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہینڈ پیکٹ اور بیک ڈور اور یہ تمام انڈر دی ٹیبل اور دی ٹیبل جو چیزیں تھی ان سے نکل کے ہم نے ٹیکنالوجی بیسٹ میرٹ بیسٹ ڈیجیٹلائز بیسٹ ایک ایڈورٹائزمنٹ پالیسی جو ہے اس کو مطارف کروانا ہے جس میں کسی فرد کا انٹرسٹ نہ ہو جس میں کسی فرد کو بینیفٹ نہ ہو جس میں اس انسیٹیوشن کا انٹرسٹ ہو وہ اخبارات ہو وہ میڈیا ہو یا وہ آپ کا ادارہ ہو جو ان کے ساتھ جڑا ہو ہے تو مجھے آپ سب کا تعاون چاہیے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کی آپ کو سرکولیٹ کر دی گئی یا نہیں کی گئی تو آج ایک دفعہ پھر میں اشور کروں گی کہ آپ تک پہنچیں تمام صحافتی تنظیم میں اس کو دیکھیں آپ کی پی ایف یو جے ایک سٹیک ہولڈر ہے وہ دیکھیں اے پی این ایس سی پی این پی بی اے سب دیکھیں اس کو میڈیا ورکرز کے ساتھ ہم نے ان کے رائٹس کو پہلی دفعہ اس پالیسی میں پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی ایڈورٹائز منٹ ایجنسی ہیں ان کا رول ہم کر ٹیل کرنے جا رہے ہیں اور ان کا جو آپ کا پندرہ پرسنٹ جو سٹیک ہولڈر ہے وہ باقی ایٹی فائی پرسنٹ جس کا شیر ہے اس پہ سام بن کے بیٹھا رہتا بلیک میل کر کے وہ ان کو ان کے پیسے نہیں دیتا جب آپ وہ پیمنٹ میڈیا مالک تک نہیں پہنچتی تو میڈیا مالک جو ہے وہ اپنے ورکر کی تنخواہ نہیں دے سکتا تو یہ جو سسٹم کے گیپس ہیں جو رولز کے اندر گیپس ہیں جو فلاز ہیں ان کو ہم نے ڈریس کرنا اور اور اوورال دور حاضر کے جدید کازوں کے مطابق جو آپ نے ذکر کیا بڑ صاحب کہ ان کو اورینٹیشن کروانی ہے اور ہمیں جتنی تیزی سے دنیا کے اندر انفرمیشن کے اندر چینجز آ رہی ہیں فلو آف انفرمیشن اتنا تیز ہے کہ ہمارا ہیومر سورس جو ہے لیکن اس کے پاس وہ آویلیبل ٹولز نہیں ان کو دور حاضر کے جدید کازوں کے مطابق اپنے میڈیا پروفیشنل کو تیار کرنا اور ان کر کے معاشرے کی تشکیل نو میں حصے دار بنانا یہ اس حکومت کا عظم ہے اور انشاءاللہ جہاں آپ کی صحافتی تنظیمیں اپنا رول پلے کریں گی وہاں میں چائنہ قطر کیونکہ قطر کا ورلڈ کا پار ہے اور یہ اس لیے ان کا نام لے رہی ہوں کہ وہاں ہم نے آپ کی ایک ٹیم ابھی سے سوچنا ہے کہ اس ہیومر سورس کو جس نے وہاں جانا ہے وہ اس کی کپیسٹی کیا ہو اس کے ساتھ جیپان امبیسیڈر یورپین یونین کے ساتھ ان کے امبیسیڈر اگلے دن مجھ سے ملی ہیں آپ کے تمام وہ ایونیو جہاں جہاں سے آپ کے لیے سکولرشپ لائے جا سکتے ہیں آپ کے لیے ٹریننگ سیشن ارینج کیے جا سکتے ہیں جہاں جہاں بیسٹ پریکٹسیز کے ذریعے آپ کو ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس میں جائکا سیڈا اور یو ایس اے آئی ڈی سمیت مختلف انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ میں بیٹھ رہی ہوں اور ہمیں آپ کو اکپ کرنا ہے جو نیشنل سکیورٹی ہے آپ کی آپ کا جو رول ہے ایک رسپونسیبل رول آف میڈیا ان پاکستان کیونکہ جو آپ کا رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن انڈ سپیچ ہے ہم اس کو نہیں ختم کرنا چاہتے نہ چھیڑنا چاہتے ہمیں آپ کی طاقت پر یقین ہے لیکن اس رول کو ذمہ داری سے جوڑنا ضروری ہے اور جب آپ کا ازادانہ رول ذمہ دارانہ رول بن جائے گا تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے وہ باختیار ہو جائے گا اور اپنے اداروں کے اندر حافت اور جمہوریت کا بس میں بہت گہرا رشتہ اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور یہ دونوں ایسے وجود ہیں کہ جو ایک کا وجود دوسرے کے وجود کو طاقت دیتا ہے اور جب ایک کا وجود کمزور ہوتا ہے تو دوسرے کا وجود طاقت وین رہنا ناممکن ہوتا ہے لہذا میڈیا کے پاکستان کی جمہوریت کا وجود جڑا ہوا ہے ہم نے آپ کے وجود کو زندہ رکھنا ہے تندرست تو طوانہ رکھنا ہے تاکہ پاکستان کے جمہوری پودے کی آپ آبیاری کرتے رہیں اداروں کو مستحکم کرنے میں اپنا رول پلے کریں اور ہماری حکومت کی اور حکومتی پالیسیز کی درست سمت میں عوام تک پہنچانے کے لیے جو آپ کا قلیدی رول ہے اس کو حسن انداز سے ادا کرتے رہیں میں آپ سب کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور خاص طور میں مجھے آپ نے یہاں بلایا کیونکہ میں یہ کیابنٹ کے اندر ایک ہم رائٹ ٹو انفرمیشن ایک نیشیٹیو لیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جتنے ہمارے پریس کلابز ہیں جو ریجن کے اندر ہیں جو زیادہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ریجنل پریس سے تو جتنے ہمارے ریجنل پریس کلابز ہیں ان پریس کلابز میں آپ کے پاس ایک بلڈنگ بھی موجود ہے انفرسٹرکچر بھی موجود ہے آپ کے لوگ بھی موجود ہیں لیکن نہیں موجود تو وہاں حکومتی سرپرستی موجود نہیں تو میں نے ایک ڈی سی جتنے بھی ہیں اور کمیشنر ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائے عمل بنایا ہے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری انفرمیشن منسٹری جو ہے انفرمیشن ایک ڈیسک جو ہے وہ کریئٹ کرے گی ان پریس کلابز کے اندر اور وہ انفرمیشن ڈیسک جو ہے وہ ہماری یوت کو اور عام شہریوں کو جو حکومت کے پبلک انٹرسٹ میں اٹھائے گئے اقدام آدھ ہیں ایک تو ان سے اگاہ کرے گی دوسرا جو یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس ہے یا کوئی بھی عام شہری کو انفرمیشن لینا چاہتا ہے اس کے پاس واحد ذریعہ جو ہے وہ ٹیلی وین کی سکرین ہے کہ جہاں سے وہ اور انفرمیشن جو اس کے پاس آتی ہے اس میں کیا سرائی مبالگار آئی اور سنسنی خیزی اتنی پہ پریس کلابز کو ہم امپاور کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ یہ شروع کیا تھا اور میں نے پی آئی او صاحب کو ذہمت دی تھی کہ وہ اسلام آباد یا راول پنڈی میں ایک پائلٹ پہلے مجھ سے اناؤگوریٹ کرائے مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے وہ پروجیکٹ کیونکہ ان کے جانے سے پہلے وہ اناؤگوریٹ ہونا چاہیے تاکہ جو بات میں کہتی ہوں اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف لپ سرویس اور عمل کس نے کرنے آپ کی ٹیم نے اور ٹیم کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی ڈی کے اندر جو چار سو چالیس وولڈ کی میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں جو ہے وولڈیج لے کے آئی ہوں اور وہ 11 کی 11 کی وولڈیج بن کے ول جاتی ہے لیکن وہ جو لوگوں کو نیچے تک ریلیف دینا جو ہے وہ مسائل زیادہ بن جاتا ہے میں انشاءاللہ یہ پریس کلبز کا ایک ایسا محصر ذریعہ جو سب سے زیادہ کام کرنے والے صحافی جو بڑے بڑے نام نہیں ہیں لیکن ان کی سوچ بہت بڑی ہے اور وہ وسی سوچ والے جو ہمارے قیمتی موتی اور نگینے وہ مٹیوں میں کہیں گم ہیں ان کو ہم دون ڈان کے کچھ انی مار کے اوپر لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایک تینگ ٹینگ بنے اور ان کا تینگ ٹینگ منا کے ریجنل پریس کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ صحافتی تنظیموں کی طاقت سے ہم اس پیشے کو وہی تقدس عزت وقار اور ایک ایسی شناخت جس پہ ہر صحافی یہ کیا سکے کہ میرا اس موزز پیشے سے تعلق ہے اور لوگ اس کو اس خوف سے عزت نہ دیں کہ یہ میرے خلاف خبر نہ لگا دے لوگ اس کو اس محبت میں پیار کریں کہ یہ حق اور سچ کی بات کر رہے اور یہ میرا وکیل ہے میرا ترجمان ہے اور میرے حقوق کا زامن ہے اس لئے میں میں نے اس کی حکم عدولی کی تو رات کسی چینل پہ بیٹھ کے میری نہ کوئی لوت اتار رہا ہو تو اس لئے ہمیں اس کا بھی کانسیپٹ جو ہے اس کو چینج کرنا ہے اور وہ کرنے کے لئے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب اس طرف بیٹھے لوگ اور اس طرف بیٹھے ہم لوگ جو ہیں آپس میں گلوینائز نہ ہوں اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھے نہ اور ان مسائل کے تدارک کے لئے کوئی موثر حکمت عملی جو بنائیں اس پہ عمل درام نہ ہو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو ہمیں سب کو مل کے اس پاکستان پاکستان کے عوام کے لئے بہتر خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ کی صحافتی تنظیمیں اور میری پیاری پی آئی ڈی اس کو بھی آپ کے لئے کوئی بہترین ایسے عملی اقدامات اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ جس سے یہ جو غلط فہمی ہے وہ ختم ہو اور واقعی ایک ریفارمز ایجنڈا جو ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں بہت شکریہ آپ کے حاصل طور پہ افضل بڑھ صاحب آپ کی ریجنل تنظیم میں جو ہے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ان پہ ہاتھ رکھیں ان کے اندر اتنا کرنٹ ہے اور پوٹینشل ہے اور نہیں ہے تو اپرچونٹیز نہیں ہیں تو ان کو بار بار بلائیں اسلام آباد کسی ہر کسی دن آپ بلوچستان والوں پہ نظر کرم کریں کسی دن کوہٹا والوں سے محق کراچی والوں سے سندھ والوں کو اپنی بغرل میں لے اور کسی وقت جو ہے وہ ہمارا کے پی کے جو ہے اور خاص طور پہ جو مرش ڈسٹرک ہے دیکھیں اٹھارہ آپ کے مرش ڈسٹرک ہیں جنہوں نے اپنے خون سے وہاں آمن کے دیئے جلائیں ادھر سے صحافی بلائیں ان کو عزت دیں پذیرائی دیں اور ان کے رول کو سپورٹ کریں کیونکہ اگر وہاں کا صحافی اپنی فوج کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو وہاں آمن نہیں آسکتا تھا اسی طرح پنجاب کے اندر یہ ساؤت پنجاب جو نظر انداز رہا اس کو بلائیں تو ہر ہفتے آپ ایک سیشن رکھیں اور چائے کا ذمہ داری اور کھانے کی میں اٹھا لیتی ہوں اور ان کو لانے کا سلسلہ آپ کر لیں اور ہم یہ اورینٹیشن سیشن میں جائیں اور اس سے جو ہے یہ ہم نے بڑے بڑے جو تراشے میں آہ نامور آہ اس میں صحافتی میدان میں بھی ہمیں آلٹرنیٹیو نرسری کو بھی گروہ کریں اور ان کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اپنے اندر جو چھپی صلاح ہیتے ہیں ان کو روئے کار لائیں بہت